اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے جن کی ایڈوکیشن جو ہے وہ میٹرک ہے جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے تو پی ایف میں کافی زیادہ جابز آئی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سارا طریقہ کار پتہ لگ سکے جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں ان کو کہوں گا چینل کو سبسکرائ ہوتی رہے تو جی پاکستان ایئر فورس میں کافی زیادہ جابز آئی ہیں ان کے بارے میں میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلتی ہے جی ٹائمز آئے کی بغیر آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں بحیثیت ایرو ٹریڈر پی ایف اینڈ ڈی آئی اینڈ پرو ویسٹ اینڈ جی سی شمولیت اکتیار کریں ایرو ٹریڈر میں جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک میں آپ نے کام از کم ساٹھ فی نمبر ہونے چاہیے انگریزی میں جو کام از کم انگریزی اور اردو میں آپ کے ستر نمبر ہونے چاہیے ڈیڑھ سو میں سے اور آپ کی عمر جو ہے وہ ساڑھے پندرہ سے لے کے بیس سال تک ہو سکتی ہے چودہ جون دو آزار اکیس تک جو ہے وہ ایک سو تری سٹھ سے ایک سو اٹھا سٹھ سینٹی میٹر ہے اسی طرح جی دوسری پوسٹ کے لیے بھی جو میٹرک ہے وہ ساتھ فیسر نمبروں کے ساتھ آپ نے حاصل کیا ہو فیزک کمیسٹری ریاضی میں آپ کے تیتیس ف سولہ سے بائیس سال تک عمر ہے اور نظر جو ہے وہ آپ کی سکس بائی سکس ہونی چاہیے پرویسٹریٹر جو ہے اس میں جو ہے عمر کی حد جو ہے وہ ساڑھے ستارہ سے بائیس سال تک ہے اور نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے تلیمی قابلیت جو ہے وہ آپ نے پچپن فیصد نمبر حاصل کیا تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جی سی ہے جی جی سی میں آپ کی عمر ساڑھے ستارہ سے بائیس سال تک ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور میٹرک میں آپ کے پچاس فیصد نمبر حاصل کیوں ہوں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سیلیکشن کا طریقہ کار یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ریٹن اگزیم ہوگا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے انٹرویو اور اور تیبی معینہ ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ یہ کلیر کر دیں گے ابتدائی امتیان پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کو سیلیکشن سنٹر پہ دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اپلائے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے www.joinpef.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جانا ہے چار جنوری دوہزار اکیس سے لے کے تیرہ جنوری دوہزار اکیس تک ان کے اپلائے ہوں گے تمام دوستوں اس دوران اپنا اپلائے کر لیں ٹھیک ہے جی اگر پھر بھی کسی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اپلائے کرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ کسی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کمنٹ باکس میں میسے ہی کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ